ہیلو گائز میں ابھیشک شرمہ آپ کا ٹیکنیکل کلاسز میں سواغت کر رہا ہوں اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسفر کی ایک پرابلم ہے جو کہ ڈی ایس کمار کی بک سے لے گئی ہے جیسے آپ کے سامنے دکھ رہا ہے کہ ایکزامپل نمبر 3.52 ہے یہ میں ڈسکس کروں گا آپ کے اندر کہ اس کو اپنے کیسے سول کر سکتے ہیں تو جو پرابلم ہے وہ کیا ہے آپ کی سیچریٹڈ سٹیم ایٹھا ونزیرو ڈگری ونزیرو ڈگری سینٹیگریٹ فلو اینسائیڈ اکاپر پائے تو کاپر کی دھرمل کنڈکٹیویٹی دے رکھے آپ کو 450 وارٹ پر میٹر کالبین having an internal diameter of the 10 سینٹی میٹر and an axonal diameter of the 12 سینٹی میٹر تو اگر میں بات کروں کہ جو میرے کو ایک ڈائیگرام دے رکھا ہے تو آپ تھوڑا سا ازیوم کرنے کی کوشش کرنا کہ میرے پاس اس کی دو چیزیں دے رکھے ہیں کہ like the internal diameter axonal diameter تو اگر میں بولو کہ this is my 5 ہے جو کہ آپ کی axonal diameter repression کرتے ہیں 12 سینٹی میٹر اگر میں اس کی بات کروں کہ یہاں پہ یہ جو ڈائی میٹر دیا ہے اس کا ہوا کیتے رکھا آپ کو internal diameter 10 سینٹی میٹر تو انہوں نے وہ لائے کہ this surface resistance جو کہ آپ کو surface resistance دے رکھا ہے on the steam inside is 12,000 watt per meter square kelvin تو inside جو آپ کا fluid ہے جو کہ آپ کا fluid flow کر رہا ہے جو کہ steam ہے inside میں یہاں پہ represent کروں کہ for example this is my part of the steam آپ کو بک میں ڈائیگرام نہیں ملے گا کہ steam اس کے اندر آپ کی flow کر رہی ہے اور جو اس کا آپ کو thermal resistance دے رکھا ہے خوش کی دے رکھا ہے the pipe if it is located in space at the 25 degree centigrade تو جو آپ کو outward temperature دے رکھا ہے this is 25 degree centigrade اور آپ کو external دیا تھا 110 how this heat loss would be affected if the pipe is lagged with the 5 centimeter thickness insulated of the thermal conductivity 0.22 watt per meter کے حال میں تو یہ second case ہو گیا تو فرسٹ کیس کی بات کرتے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ given ڈیٹا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ کا کوپر ہے تو میں آپ کو کوپر کو رپر جانٹ کر دیتا ہوں this is the part of the copper جو آپ کو کوپر کی thermal conductivity انہوں نے دے رکھی تھی this is the part of the copper copper کی thermal conductivity کی تھی دے رکھی تھی 450 watt per meter is meter calvin so in this case i am just find the thermal resistance in overall body of the cylindrical so in this case given data ہے وہ آپ کو میں یہ پہ note ڈاؤن کر لیتا ہوں کہ given data کہ we have اگر میں بولوں کہ internal radius کی تھی ہو گی ڈیامیٹر آپ کو ٹین دیا تھا تو 5 cm اگر میں بات کروں کہ outer diameter کی تھی تھا آپ کا 12 تو آپ کا outer diameter کی وجہ سے radius کی تھی ہے کہ 6 cm تو summation thermal resistance is equal to the thermal resistance in a 1 plus thermal resistance in a 2 plus thermal resistance in a 3 کیسے لیے میں نے 1,2,3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ first اس کے لیے second is part کے لیے and third one is part کے لیے تو 3وں کے لیے میں یہاں پہ values identify کروں گا کیونکہ it's an entry card body ہے تو اس کے لیے میرا جو thermal resistance رہے گا وہ کیسے رہے گا 2 pi r1 l h inside کیونکہ یہاں پہ آپ کو thermal resistance given دیا تھا in this case 1 over sorry sorry guys 1 over 2 pi k1 l log base e r2 over r1 plus 1 over 2 pi r2 l 1 over h0 تو یہاں پہ میرے پاس یہ value نکل کے آئی اب مجھے کہیں اس کے اندر یہ value put کرنی ہے تو کیسے کیسے ہوگا تو آپ کے پاس سارا given data already ہے h inside کی value 12,000 دے رکھی ہے k کی value آپ کو 450 دے رکھی ہے h0 کی value 18 دے رکھی ہے r1 کی value آپ کے پاس ہے r2 کی value آپ کے پاس ہے in this case اگر آپ کو length given نے دیا تو آپ یہاں پہ بولیں گے کہ for unit length تو میں یہ value put کر رہا ہوں اس کے اندر دیکھئے 1 over 2 pi r1 کی value آپ سبھی کو پتا ہے تو 5 centimeter تھا میں اس کو لیکھ سکتا تو 5 into 10 power minus 2 in a meter length 1 لے لی h1 کی value بھی میں نے بتا ہے آپ کو 12,000 plus کے 1 over 2 pi into k1 k1 آپ کو بتا ہے کہ 450 ہے k copper ہو گیا into l log base e r2 تو میں اس کو لیکھ سکتا ہوں 6 into 10 power minus 2 over 5 into 10 power minus 2 plus کے 1 over 2 pi r2 کی value آپ کو بتا ہے کہ 6 into 10 power minus 2 into l is a 1 اور h0 کی value آپ کو بتا ہے کہ 18 تو یہاں پہ میں نے یہ value put کر دی اب اس کو مجھے solve کرنا ہے تو by using the calculator میں اس چیز کو solve کروں گا then جو میرا first part ہے جیسے یہاں پہ لیکھ دوں this is the r1 r2 and r3 یہاں سے یہ 3 value نکلیں گی تو یہاں سے میرا overall thermal resistance نکل آئے گا تو پہلے والے part کو جو میں نے solve کیا تو کتنی value نکل کے آئے گا آپ مجھے comment section میں بھی بتا سکتے ہو 2.65 into 10 power minus 4 plus 0.645 into 10 power minus 4 2nd والا and 3rd one 0.147 in this case ساری چیزوں کو مجھے add on کرنا ہے then find the exact value تو آپ یہاں notice کر سکتے ہو کہ in this case کہ ساری value 10 power minus 4 10 power minus 4 اور یہاں پہ اگر آپ notice کرو گے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو exact roughly value اتنی ہی آنی چاہیے تو approximate value کی تیاری میری 0.147 degree for watt تو یہاں پہ میرا کوئی ایک answer مل گیا thermal resistance کا thermal resistance کی value نکلیے تو heat loss دیکھ لیا تھا کہ how much amount of the heat loss تو آپ کو بتا ہے کہ heat loss کتنا ہوتا ہے آپ کا delta over rt that's the summation of rt so you have two temperature like the 110 minus 25 degree centigrade اور جو آپ کے thermal resistance 0.147 اب اس کو solve کرتے ہیں then get the value اور آپ کو یہ چیز بتاؤنا چاہیے کہ یہ آپ کی unit length کے لیے value ہے کیونکہ اپنے unit length کیوں کہ l کی value اپنے 1 meter یہاں پہ لی ہے تو اس کو جب میں نے solve کیا تو کتنی value نکلی گائز اس کو solve کرنے کے بعد 110 minus 25 over 0.125 475 so now we get the exact value 578 watt per unit length تو یہاں پہ میرا کیا نکلا کیوں یا آپ بول سکتے ہیں heat loss تو this is the right answer اب بھی اپنے 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 سیکنڈ والے پارٹ کی بات نہیں کی جب اس نے بلا کہ آپ کے پاس جو پائپ ہے وہ آپ کی insulated اس کے اوپر rubber لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم بات کرنا ہے کہ کیا ہوگا اس case کے اندر تو یہاں پہ مجھے criteria ملے گا پلیز سمجھنا کیا ہے تو question پڑھتا ہوں پہلے میں جب آپ کو سمجھ میں آئے گا if the pipe is lagged with the 5 centimeter thick insulated of the thermal first thing internal تھا پھر اس کے اوپر آپ external آیا اب اس کے اوپر ایک اپ کی رو ور کی coating اور آگئی تو یہ میرے پاس کچھ اس طریقے سے formation منا آپ کو بھی تک پتا تھا کہ اس چیز کا جو diameter تھا وہ 10 تھا اس چیز کا diameter تھا وہ آپ کا 12 تھا اب پہ جو coating آئی ہے وہ کتنی آئی ہے آپ کی 5 mm sorry 5 centimeter تو یہ کتنا ہو جائے گا اگر میں یہ notice کرنے کو شکریہ کہ radius 6 plus 5 it means 11 تو diameter کتا ہو جانا چاہیے 22 کے لیا اب یہ پہ مجھے کچھ پتا تھا کہ in this case steam تھی اچھی copper کا تھا میرے کو پتا ہے لگ وقت 450 تو یہاں پہ میرا copper تھا تو یہاں پہ copper کی conductivity آگئی جسے K copper 450 اب یہاں پہ insulate material میں نے لیا ہے وہ میں نے یہاں پہ use کیا ہے اس کو مشروع کر دے تو آپ کو اس طریقے سے یہ آپ کو book pen ڈائیرام نہیں ملے گا سیم اسی طریقے سے پورا تو اس کی جو آپ کو conductivity دی ہے K insulating material in this case کتا ہے 0.22 یہ آپ کو دیا ہے given in this question what per meter kelvin اور h outer آپ کو بتائی گی کتا 18 تو یہاں پہ آپ کو بتائی کہ جو thermal resistance ہے اس کی value بڑھ جائے گی ایک thermal resistance اور آ جائے گا تو summation thermal resistance is equal r1 first wala r2 second wala r3rd and r4th in this case first one wala جیسے similar تھا پہلے وہ ہی رہے گا 1 over 2 pi r1 l 1 over h i plus k second one 1 over 2 pi k 1 l log base e r2 over r1 plus 1 over 2 pi k 2 l log base e r3 over r2 plus 1 over 2 pi اب چھو last والی radius ہے وہ لینی پڑے گی it means r3 into l 1 over h not تو یہاں پہ ساری value نکھلی تو میں ان کو put کرتا ہوں کتنا 1 over 2 pi r 1 ki value بتائیں مرکتی ہو جائے کہ 5 cm to 5 10 to minus 2 l ki value 1 1 over h not it means 12,000 plus 1 over 2 pi k 2 یہ میں نے پوٹ کر دی پلس کے 1 over last 1 2 pi r کی ویلو بھی جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ لکھیں 11 تو 11 میں نے یہاں پہ mistake کی 11 into 10 to power minus 2 into 1 1 over 18 تو یہاں پہ مرے کو ہر ایک پارٹ کو solve کرنا پڑے گا like first one پڑھ لے پارٹ کو بھی solve کرنا پڑے گا second one والے پارٹ کو بھی solve کرنا پڑے گا third one والے کو بھی اور fourth one والے کو اگر میں بلوں first or second کی value اپن already نکال چکے تو میں ڈائریکٹ پیچھلے والے سے ہی case سے اٹھا لیتا ہوں تو کتنی آئے گی دیکھ لیجے پہلے والے case میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ exactly identify 2.65 into 10 to power minus 4 and second one is 0.645 into 10 to power minus 4 تو یہاں پہ میں put کر رہا ہوں 2.65 into 10 to power minus 4 plus 3rd one والے پارٹ کو جب میں نے solve کیا تو we get the value is like that the 0.80 plus کے 0.438 is the fourth one جب میں نے اس کو ایٹ کیا تو جو میرا thermal resistance نکل کے آیا تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں total thermal resistance with insulating material is equivalent to the summation 0.518 degree per watt یہاں پہ میری value نکل کیا ہی جب میری پاس یہ thermal resistance کی value نکل کیا ہی تو we can identify the heat loss the heat loss کیتہ نکلے گا گائز پریز نوٹس کریے کہ heat loss کیوں تو لکھ سکتا ہوں کہ delta over thermal resistance تو temperature تو سیم رہے گا 110 minus کے 25 degree over 0.518 so نہ اندس کے اس فائنڈ دی ویری لیکھ 164 وارٹ پہ میٹر یا وارٹ پہ یونٹ لیند تو آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ اگر جب insulating layer نہیں تھی تو جب میرا جو thermal جو آپ کی heat loss ہو رہی تھی وہ کتنی ہو رہی تھی please point of a notice 578 وارٹ پہ یونٹ لیند اب جب میں نے آپ کی insulating material کو use کیا تو میرے جو heat loss ہے وہ کتنی ہوگی 164 تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر میں اگر اپن insulating material لگاتے تو میں اپنی heat loss کو کتنا روک سکتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتا ہے percentage of heat loss is equal to the q1 minus q2 over q1 into 100 it can be changed in the percentage so now we can change the 578 minus q1 64 over 578 into 100 تو we can identify the percentage تو کتی پرسنٹیج نکلے کی اپنا identify کر لیتے ہیں so by using calculator 716 point لگا دیتا ہوں now multiply is a hundred تو اپنے آن سے نکالا 71.6 percent okay thank you guys اگر video اچھی لگی ہے اگر آپ میں سے کوئی لوگ laptop کے through video دیکھتا ہے youtube چلا کے تو وہاں پہ ایک option آتا ہے نیچے ایک heart one آتا ہے like the applause اگر آپ کو اچھی لگتے ہے video تو you can help with the applause button اپنے اس کو click کر کے آپ technical classes کی help کر سکتے ہو thank you guys thank you اگر video اچھی لگی تو please ضرور like کرنا share کرنا comment کرنا please 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 thank you for watching guys thank you bye take care موسیقی 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 موسیقی